سنایا کس نے تھی نہ کچھ تیغزنی اپنی حکومت کے لیے خندہ زن پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغ کیا چیزیں ہم توپ سے لڑ جاتے تھے یہ صحابہ اکرام کی جماعت کے وہ احساس تھے جو اللہ میں اقبال نے اپنے شکوے جوابی شکوے میں اس کا تذکرہ کیا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو احساس ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے دنیا کے سارے خوفوں سے آزاد کرتا ہے اور اگر یہ احساس مر جاتا ہے دنیا کی ہر طاقتور قوم کے سامنے ہر طاقتور قوم کے سامنے بندہِ خدا جھگ جاتا ہے اسی لئے اقبال نے ایک اور موقع پر رشاعت فرمایا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے غور سے دیکھیں اب روز تصاویر آتے ہیں آپ سبھی حالت دیکھ کے سمجھ جا سکتے ہیں کہ اس قوم کی قیفیت کیا ہے تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانِ غور سے دنیا ہم تلاش کرتے ہیں خیادت ادھر سے آئے گی یا ادھر سے آئے گی خیادت کبھی آسمان سے نہیں آتی زمین سے ہی اڑتی ہے تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے لوگوں کے خوف میں مبتلا کرنے والا کبھی تمہارا خائد نہیں ہو سکتا لوگوں سے ڈرنے والا اور لوگوں سے ڈرانے والا خواہ حکومتیں ہی کیوں نہ ہو سب کچھ ہو سکتا ہے تمہارا خائد نہیں ہو سکتا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر رخے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے یہ ہوتا ہے قائد اس کو تلاش کیجئے انہی آشار کی روشنی میں حضرت ربی بین آمی رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں اور جس انداز سے پہنچتے ہیں بڑی شان کے ساتھ لٹکتی ہوئے رسیوں اور جھونتے ہوئے جو شامیانی کی جو بندشے تھیں اس سے باندھ دیتے ہیں تفصیل میں یہ کسی اور کی تاریخ نہیں ہے جتنی تاریخ آپ کے حصے میں یہ دنیا کی تمہیں اس دربار سے اور مجھ سے کوئی خوف نہیں ہوا حضرت ربی بین آمیر فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا تعلیمی اداروں میں تحفظات کا مسئلہ تھا تیسرا مسئلہ تھا اردو کو دوسری سرکاری زبان بنانے کا اور چہتا مسئلہ تھا علیگر بسلی منورسٹی کی اقلیتی کردار کو برخرار رکھنے کا وجہ یہ ہے آپ اپنے مسائل میں علش کر رہ گئے اور آپ کا یہ حساس ختم ہو گیا کہ آپ کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ کنتم خیرہ امتین اخریجت لنناس تمہیں تو انسانوں کے لئے نکالا گیا تھا تمہاری یہ سوچ کیسے بن گئی کہ تم صرف اپنے مسائل کے لئے زندہ ہے میں اکثر کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں اس ملک کی اندر عورتیں ستی ہوتی رہی اس ملک کی اندر دس بارہ پندرہ سال کی لڑکیوں کو دیوی داسی بنایا جاتا رہا آج سے نہیں برسہ برس سے مجھے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لئے راجہ رام مہن رائے کو آنے کی کیا ضرورت تھی آپ نہیں تھے اس زمین پر آپ کا کام نہیں تھا آدم و ہوا کی بیٹی کی ظلم سے گزر رہی ہے آپ صرف اپنے مسائل میں رہے اور وہ اپنے مسائل بھی آپ حل نہیں کر سکے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں ہمارا رب